میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہیں ان کا ڈینچر کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی ایجیٹ ہوتی ہیں اور ان کا ادھر ادھر اور ادھر مسنگ دانت ہوتے ہیں جو ہم نے ریپلیز کی ہوتے ہیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آوٹ آف کنٹری جانا ہوتا ہے ایک دو دن میں انفرچنٹلی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہفتہ دس دن انہیں دے دیں کہ دانت لگا کے دیکھ لیں کہ کیسے لگ رہے ہیں تاکہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم صحیح کر سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ڈونٹس منگواتے ہیں ڈینچر لگا کے آپ کو یہی یہیں تھوڑا بہت ڈونٹس کو کھا کے دیکھیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور اگر وہ کوئی مسئلہ کرتی ہیں کوئی ایشو کرتی ہیں کہیں سے چپتا ہے درد ہوتا ہے تو وہ ہم ایڈجس کر لیتے ہیں اب ہم نے لگا کے چیک کر دیا کوئی چوبہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کمفٹیبل ہے اب باری آتی ہے کہ ہم اپنے اسسٹن کو کہتے ہیں ڈونٹس لے کے آئے کوئی وادہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں ڈونٹس آتے ہیں آنٹی کو کہتے ہیں آنٹی آپ کھا کے دیکھیں آنٹی رائٹ پہ کھاتی ہیں لیفٹ پہ کھاتی ہیں دونوں طرف کھاتی ہیں سیٹسفائیڈ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا بلکل پرفیکٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہم کہتے ہیں زبری دست میں پھر کہتا ہوں واپس آپ یونٹ پہ آئیں ہم تھوڑا بہت فائنل پولش کر دیں تاکہ آپ آرام سے اپنے کنٹری دوبارہ جا سکیں تو جب یونٹ پہ میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ڈینچر تو ادھر ہی پڑا ہوتا ہے تو میں آنٹی کو کہتا ہوں آنٹی آپ آر یو شور کہ سارا کچھ ٹھیک ہے آپ کو مسئلہ تو نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں کہتا ہوں آنٹی دینچر تو ادھر پر ہے تو سب ہسنے لگ جاتے ہیں سو آہ this is how sometimes foreign body جو نیا ڈینچر بھی ہوتا ہے آپ کو پہن کے یا اتار کے یہ نہیں پتا لگتا کہ آپ نے پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا تھوڑا سا mental game ہوتا ہے تھوڑا سا time لگتا ہے used to ہونے میں تو اگر آپ ڈینچر لگوا رہے ہیں یا ڈینچر لگوانے کا سوچ رہے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا شروع شروع میں تھوڑا سا difference لگے گا لیکن ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ آپ نے ڈینچر پہنا ہوا ہے یا نہیں کچھ لوگوں کو یہ foreign ہی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں time لگتا ہے کچھ لوگوں میں کھانے پینے کے بعد ہفتے بعد کچھ زخم بن جاتے ہیں ڈرز ہو جاتے ہیں issues ہو جاتے ہیں جو کہ صحیح کرانے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سی stories ہی جو میں نے we found it really funny اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ share کر لیں آگے اور stories کے ساتھ واپس آؤں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ